سرما ابن قیس نے کہی رضی اللہ تعالیٰ انساری ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو رسول اللہ دے چاچے دے پترے دے وڑے عالم سرما کو جاندے دے سرما میں نے کچھ ناعت اپنی سلا اے میرے سامنے مستدر کے حاکم ہے دوسری جلد ہے اور اے دے سمجھو چھے سو ستائی سو وقت پڑھوں مگر سرما دے بارے جید درہ پتہ لگتا ہے کہ سرما کا اوڑا اللہ دے رسول اللہ دے برکتنا ہے کنے لوگ جو دے دنیا جو امار ہو گئے مرے نہیں کبرا چلے گئے مگر سارے سامنے عجیبی ہو زندہ انہوں دے حالات بالکل سانوں نا کلے کلے دا پتہ دے سرما دی کی کہلو سرما ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ دے پڑھوں قرآن دا ایک حصہ ہوتا رہا سورہ بقرہ پہلنا مسلمان بھی یہودیاں اور عیسائیوں بھی اٹھ پیرا روزہ رکھ دی کہ شامنوں جنہیں کھانا کھا لے ہو جب انہوں سو جانتے سینا پھر روزہ شروع ہو جانتے نیند آگئی روزہ چلتے پھر نہیں سی کھا سکتے سہری کوئی نہیں سی کہ سرما ابنے قیس رضی اللہ اپنا انساری سی باگچ کم بھی کر دے سی تھکے مندے آئے بیوی نو آکے پوچھے اب کوئی ہے کھانو انہیں آکھا اچھا کو بندوبست کر دی بندوبست کرنے کرنے روزہ نوہ شروع ہو گیا سویرے اٹھے گئے کام سے دیواش ہو گئے نہیں سیا گیا اس دن گئی دعلمہ روزہ شامنوں افطاری نہ ہو سکی اگلا روزہ سوننا شروع ہو گیا اللہ نے قرآن اتاریا پھر اے سرما ابنے قیس رضی اللہ دے پاروں اللہ نو ترس آیا اتارتا بکلو بشربو حتیتا بیانا خیات الاسوزے من الفجر کہ کھاندے پندے لیا کرو جنہ جر سویرے فجر دے وقت سفید تارید دیو تو سرخ تارید نہیں لکھا اے سرما ابنے قیس ہے شائر رسول اللہ دے پاروں اللہ تعالیٰ جی طرفے رہے تو ترے میں نہیں ساری بھی تو انوے جاز دیتی جنہی سویرے اٹھو کلو وشربو حتیتا بیانا لکم خیات الابیدو منال خیات الاسوزے منال فجر تو سرما ابنے قیس رضی اللہ تو حضرت ابن عباس رایت ابن عباس یختر فضاء سرما ابنے قیس یختر امن رو حاضر ابیاد یحییٰ ابن سعید کہیں دیکھ میں انسار دی ایک عورت نو کہیں دیکھ سنے آن بلیس کہ ابن عباس نو میں ویخدی اندیس رسول اللہ دے چاچے دے پتر نو بھو سرما ابن قیس کو جاندہ ہونداری لائن اور اس کو جا کے شیر یاد کرتا تھی پہ تو یار حضرت دی حضرت جڑے شیر کہنا وہ میں نے سنا تو حضرت سرما ابن قیس اپن رشار آن دیسی یعنی مکہ جزورزہ جیرہ تیرہ سال گزر ہے وہ بھی انہیں بیان کرتا کہ جو مدینہ جزورزہ اس تک بالو ہے وہ بھی بیان کرتا کہ اللہ دا رسول علیہ السلام قریش کئی سال رہا تیرہ سال دسانتوں بھی زیادہ اور ہر وقت واض کردہ رہا تبلیغ کردہ رہا اور چوندہ رہا بھی کوئی یہ تھے میرا ساتھی اور مہرگار میں نصیب ہزے لوگ میرے نہ ملنا کوئی طاقت ہوئے دین ویارد فی اہل المواس منفستہو فرم یرا من یعوی ورم یرا دائیا حج دے دینا ہوں دے رسول اللہ ایک خیم میں جان دے ایک ایک قوم اور قبیلے نوان دے بھی کوئی خدادہ نامنو میرا ساتھ دیو دین دے کمج میرے حمی بنو مگر نا رسول اللہ انہوں کو ایسا قبیلہ میرے آجدہ آکھے ایسی تنو اپنے کو لے جانے نا کوئی آپ جی گلم قبول کرنے والا لبا کنے سال حضور سے قدر گئے جس قبیلے نوان کیا ہوں نے کہا تیرا اپنا قبیلہ نہیں منبا اسی تنو کیوں لے جیے اپنے کو منیا کوئی نہیں اے مدینہ دی قسم جاگ اٹھنی فرمایا جبوں پھر اللہ دا رسول صادق رو آگیا مدینہ اور ایتھے آگے اپنا دیرہ جمالیا اس تیبہ دے اندر مدینہ پاک دے اندر پھر خوش ہو گیا نہار ہو گیا اور ہر طرح مطمن ہو گیا پھر جو میں چوندہ سی ساتھی لب پروانے مل گیا دیوانے مل گیا اور مدینہ دے اندر پھر حضورتہ ہار رہا نہ ان کسے ظالم دی ظلم دا در رہ گیا پیغمبر کوئی مدال نہ رہی دیرے نئی سی تیڈوں مندے انہوں نے منافق ہونا پیا مدینہ دے لوگ انہیں حضورتہ پروانے کہ جو عبداللہ بن بیٹ تیڈوں نہیں مسلمان ہویا مجبورا برادری پارو کلمہ پڑھنا پیا اور چپ ہونا پیا گیا مدینہ سے گر انگلی کسے نے کیتی نہ یاد آگیا مدینہ شریف میں گیا تو انپار لوگ بیچارے اُتھے ایک مسجل غمامہ بچہ ایک کانگا ہے مسجل غمامہ جڑی ہے مولانا اس تو بنی اسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑی بڑی کورا پاؤں دی سی نہ کٹھا کر کے تھے پاؤں دی اے اصل غمامہ ہے کاف نہ رون جائے رب غمامہ پڑھنا ہے تو بیلکل چوٹا مدینہ کہتی مجال سی رسول اللہ تے کورا پا سی تو جمعہ سی مدینہ حضور آئے اُدھو ہاں جدہوں مدینہ حضور تا کار بند چکا ہے لوگا ریک دے سی اتھے کہتی مجال سی حضور اتھے جڑے بے ایمان سی انہوں منافق ہونا پا گیا سی اتھوں کلمہ ہی پڑھ دے سی وہ انہوں نے ایک یہ ہے غمامہ غمامہ بادل ہے مسجل نبی دن آڑی اللہ دے رسول نے اتھے اس کازی نواز پڑھی باہر نکلے بارشلی دعا منگی تھی لوگا نے ویکھیا سی بے کت ٹکڑاوین سی بدل داتی اس سے بے بدل چھا گیا جلتھل ہو گیا اے مسجل غمامہ ہی ہے غمامہ کوئی نہیں تو اے درمیان سے بات آگی حضرت سرمان دا ہے مدینہ چاہ کے لہذا پیغمبر اس طرح ہو گیا پھر بیٹھے کسے ظالم دے ظلم دے آپنو ڈرنی ریا کوئی اندیش آگی نہیں بیٹھے ان میں رہنگل کرو گا کوئی دشمن آپنو نقصان نہیں دے کوئی زیادتی کرنے والا جڑا انساناں سے حضور نے ملو دا ڈر نہیں میرے نہ کوئی تھے وعدہ کرو گا آیا مدینہ جیس تو میں نام مکہ خدا دے کر پڑھو احترام ہے حضرت عمرہ دینجلہ مکہ مدینہ کا مقابلہ اندھے 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 حرم ہے اندھے حرم دی گل یار تو بیچ بال نہیں دے گلت شہر دی ہے کہ مکہ شہر دی رہو نے دینڈا کچھ کیتا کوئی رسول اللہ ساتھ دیتا مدینہ نہ رہوں گے جنو مدینہ جنہیں اپنا سینہ کھول دیتا رہا کیا آدھے رہا اللہ دے پہنبر اور دین پھیرا جویں جس سادھے جان مال قربان ہے سادھے جنن مال سی باغر دالتاں ساریاں سے اللہ دے رسول اللہ لٹا دیتیا وانفوسانا اندل وغاوت آسیا اور جنہ موقع آیا کہ نکوئے جنگ واسطے اور مرچے اپنی جاناں قربان کرو جیسے ہی صرف مال نہیں اپنی جاناں بھی لے کے میدان چلے جنے اور لوگوں نے منظر بھی باغر پیٹھے دیئے لڑائیاں ہیاں سادھے خیسمان دوئے پیو پتر دیلے چکڑا ہو گیا میدانے بدر چین جانا باغر نے آکھا پتر میں جانا رسول اللہ دینا سادھ نے آکھا نہیں اببادی میں قرآن دازی یہی ٹاس پہا ٹاس پتر دا نکلایا چاپے نے آکھا بیٹا ٹاس تیرا نکلایا مگر میں باغر پہاں تیرا باغر پھون پر واری میں نے دے دے سادھ نے آکھا اببادی جنگ جانا تو سوا کوئی ہورگل ہوں گی تو میں واری دے دنا اے واری جنگ جان دی ہے اس تو میں نہیں دے سکتا باغر پھون دا تیرا حق وکرا سادھ بدر چہید ہو گیا کہ خیسمان دی باری آئی جیسے رسول اللہ نے خیسمان نے خواب بکیا سادھ نے باغر پھون دیا بکیا پچھا پتر تیرا مر گیا اببادی دنیا آلین مرے ہیں گان سال دی جنگ جان دی باغر پھر دے انہیں آکے حضور نوز سے آکے لازر سور میں آکے پتر نوز دا بکیا فرمایا تیرے حصے جیسے جا کے اور شہید ہوگی سادھ سرمان دا ابباد پتر تیرا شیر لکھنا ہونا ہے مدینہ نے کوئی قصر چھڑی بذلنا لہو لہموالا من جل مالنا اسی اپنے مالان دے تیر جدے سی حضور سے انسار کر دیتے وان فوسانا اندل وغاوت آسیا اور جنگ دا میدان غرم ہویا جانان دی وری آئی اسی اپنے جانان حضور سے لٹاتی ہیں تو سامنے میدانے اور جنگ اللہ پیغمبر علیہ السلام دے ساتھی غرطی ہوگی درہ خالی کرتا پاگڑ پاگی نٹ بندے کڑ رہ گا بارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رسول اللہ تے کافرانے چڑھائی کرتی دے ہوں کلے رہ گیا مقاضب رسول اللہ اسو احلان کر دی رہے ہے کوئی جڑا مرا دفاع کرے ساتھا نساری سی جڑے بھاری بھاری اگے ہندے رہے اور ستے شہید ہو گئے رسول اللہ نے آگیا یارہ سائنہ نے انصاف نہیں کی تسی میرے پر آج مہجر کوئی ایک ہی گاں ہو جاندہ مدینے پہلے ستے چل گیا جیس تو حضرت سرماندہ ابن عباس دے جانا دے ہنڈی واری آئی میدان جنگ جب قربان کرے وہ تو ویسی ہوئے گا ناد اللہ دی آدھا من الناس کل لہم بحق ہم و انکانا حبیب المعات اے رسول اللہ جی محبت جروز کر لینے چندیاں لائے لینے کھا بھی لینے مرکے ہوتاں دے ہوتاں نتیجہ کی یہ محبت ہون حال کی ہو گیا ناد اللہ دی آدھا من الناس کل لہم دنیا جہان دے جس بندی رسول اللہ نہ وہہ رہا بیرا حضور دا دشمن ہو گا اسی ہوتے دشمن ہے حضور دی محبت پانوازی ان کسے ایسے نہ یرانا نہیں رکھنا بیرا رسول اللہ دشمن ہے و انکانا حبیب المعات ہمیں اکڑا سجن یار ہوئے ہون کوئی رشتہ داری کوئی دوستی نہیں لے گی دوستی ہو جڑی رسول اللہ دی بیرا ایدھا ہو گا و سڑا لگا ورنہ کچھ نہیں ناد اللہ دی آدھا من الناس کل لہم و انکانا حبیب المعات جارے کسے اکڑی گئے لے پہ پتر میں نکل جا کروں رشتہ دارا کوئی میل جوڑ نہیں ہون دوستی اور دشمنی دا میار اللہ دا رسول جی دا ایدھا بنو و سڑا نہیں دا کوئی و نا علم ان اللہ لا شای غیر و انہ کتاب اللہ اصباہ دیا اے آخری شہر حضرت سرمغا فرمایا اسی رسول اللہ کوئی سکھ گئے کہ صرف اللہ مابود برحق کے حدوں سے کوئی خدا نہیں جنہیں چھوٹے خدا جی چھڑتے و انہ کتاب اللہ اصباہ دیا اور سارے پڑے پڑے پڑھائے نو پہل کسی من لیا کہ اللہ بھی کتاب ہی حدیہ صرف قرآن ہی جڑا ہے حدیہ اور کوئی شہر نہیں اے اشعار سکھ نوازتے حضرت عبداللہ ابن عباد رسول اللہ دے چاچے دے پترے دے آرم سرما ابن قیس کو جان لے اے چی طورے سے ہم نے سمجھو حجرتہ بیان چکے ختم ہو رہا سی میں حضرت عبداللہ ابن قیس دے بھی اشعار ہونے چاہیے کہ اینی مدر حضور مکہ جے لگے رہے ساتھ نہیں کرتا قبیلی آنچ پھرے کوئی نہیں مندیا مگر مدینہ ساتھ ہویا دین اسلام لیل ہاں اٹھا بیلکر ہے پودا نشو نوا پا گیا پھل لگ گیا دنیا نظر چانن ہو گیا مدینہ کی